تیرے کرم نے سائیاں لکھ کیتا میں لکھ ہو کے بھی سوڑا مرشد نے تیرے واسطے کخ کیتا سچ کہنہ ڈنڈی مار دا نہیں میں تیرے اور کسے کمکار دا نہیں دمہ ہو کا یار دا گلی اگلی اسے کم مرشد میں نلا چھڑیا حضراتی جبکار میرے لجبال مرشد غنس جہان شیخ علماء آپ نے مجھے مفتی فرمایا ہے یہ آپ کی نسبت کے صدقہ بہا رہے ہیں جانر فریدیہ صحیح وال میں پڑھانے کا شرف حاصل کر رہا اور یہ سبزادہ محمد مظر فرید صاحب یہ بھی جانر فریدیہ میں میرے دور میں یہ وہاں تعالی دل میں رہے یہ اللہ پاک کا میرے لئے عزاز ہے لیکن وہاں پر یہاں یہ بات میں کرتا چلوں کہ میں جب ملتان پڑھتا تھا استاذ صاحب کے پاس استاذ صاحب نے ہمیں مولانا روم کی مسلمی بھی پڑھائی حافظ کا دیوان بھی پڑھایا اور مرشد کی لشانیاں بتاتے رہے مرشد وہ ہوتا ہے جو دل کی دنیا کو بدلے اور چوروں کو کتب بنا دے مرشد وہ ہوا کرتا ہے جو پگڑے اموں کو سوار دے جو شرابیوں کی شراب چھڑوا دے جو زانیوں کا زنا چھڑوا دے جو دل کی زنگ کو اتار کر ایسا صاف اینہ بنا دے کہ تیرا سینہ مدینہ بن جائے تیرا سینہ مدینہ بن جائے لیکن یار میں پوری امانداری سے کہتا ہوں میں کراچی سین سے لے کر بڑی دور تک مختلف علاقوں میں میں پیر ڈھونٹا رہا لیکن جس کے پاس کیا اونچی دکان تھے پھیکے پکوان تھے کچھ نہ ملا اللہ پاک میرے پیر بھائی مولانا شاہ رحمان سیدی صاحب کو سلامت رکھے کہ ملتان میٹنگ میں میں شریک تھا علماء کا اجلاس تھا مجھے دیکھ کر کہنے لگے وہاں پر بیٹھے تھے وہ رو رہے ہیں میں حیران ہوا یار نات ہوتی ہے یہ روتا ہے پہلے سنتے تھے عشق کی باتیں لیکن یہ بندہ نات پڑھتے ہوئے روتا کیوں ہے میں ہستا رہا بعد میں جب ملے لگ تو مجھے کہنے لگے یار مولانا مجھے لگتا ہے میرے پیر میں تیرا بھی حصہ لکھا ہوا ہے میرے پیر میں تیرا بھی حصہ لکھا ہوا ہے میں ہاں سے پڑھا میں نے کہا یار لگتا ہے یہ بھی کوئی یہ چارہ ڈال رہا ہے مجھے لیکن وقت گزر گیا میں آ گیا وہ مولانا صاحب میرے پیچھے لگے رہے کہنے لگے آپ نے میرے پیر کے پاس جانا ہے ایک دفعہ وہ آئے میں نے بھانہ بنا لیا مولانا گیڑا کر آیا میں کہنی میں تھے مصروفہ میں جانا ہی کوئی نہیں میں نہ گیا اگلی دفعہ اللہ یقین جانے دل کے تھا گہرائیوں سے شاہ رحمان سیدی کو دعائیں دیتا ہوں اللہ ان کی عمر میں دھیر ساری برکتیں عطا فرما جنہوں نے مجھے کھینچ کر اس پاک ہستی کے قطبوں میں ڈال دیا حضراتی جو کہا ہے میں جام فریدیہ میں بیٹھا پڑھا رہا ہوں حدیث پاک مسلم شریف کا میرے پاس سبق تھا مسلم شریف کھلی بھی تھی فون آ گیا وہاں ایکسچینج کے اوپر اپریٹر نے کہا جی فون اٹھا آپ کا فون آیا ہے میں نے فون اٹھایا کہنے کے جی میں شاہ رحمان سیدی صاحب بور رہا ہوں میں اسٹیشن پر کھڑا ہوں میرے ساتھ جانا ہے تو میں نے کہا جی میں تو نہیں جا سکتا کہنے کے اچھا میں تیرے پاس آ رہا ہوں میں باتی لینا خاص تھا ان کے پاس کیا اب کیونکہ میں یہ غیبت کے طور پر نہیں حقیقت کے طور پر میرے اس ادارے میں سینے کو حرکت دے کر بازوں کے ذریعے پٹوں کو حرکت دے کر سینے کی حرکت دکھائی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا اگر یہ اگر یہ کرامت ہے یہ تو ہم بھی کارلیا کرتے ہیں میں بھی پھر انہیں کے ساتھ ہوا کرتا تھا لیکن اللہ پاک شاہ رحمان سیدی کو سلامت رکھے مجھے لے کر جب گئے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب راوی ریان اترا تو اڈے پر اترتے ہی میرے دل کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی میرے دل کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی اور پھر جب دل کی دنیا بدلنی شروع ہو گئی مرشد کے پاس گئے رات کے گیارہ بج رہے ہیں آپ بڑے آستانے سے چھوٹے آستانے کی طرف آ رہے ہیں میرے مرشد کریم نے دیکھا بڑا پیار فرمایا فرمایا کہ اب آرام کریں صبح ملیں گے بس رات کو پتہ نہیں کیا ہوتا رہا مجھے نیند نہیں آئی مجھے نیند نہیں آئی اب یہ چودہ ستمبر نینانوے کی بات میں کر رہا ہوں میری زندگی کی وہ اہم اہم لمحات ہیں چودہ ستمبر نینانوے کو اگلے دن میں مولانا کاری شیر محمد شیر صاحب کو میں نے ارز کیا حضور مجھے مرید کرا دے لیکن مرشد فرماتے ہیں مولوی ہے انہوں حالے ٹور پھر لیند دیو حالے پرکھے اگر اگر اس قابل سمجھے دے مرید ہوئے یہاں پر تو مریدوں پر لڑائی ہوتی ہیں اور پلا پلایا مولوی حضورت قدمج ڈگدہ پیا ہے لیکن فرماتے ہیں نہیں نہیں حالے دیکھے حالے پرکھے دیل منہ دے مرید ہوئے نہیں تے ریند دے میں صبح کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑی بیٹھے چاشت ہو گئی اشراق ہو گئی چاشت اشراق کے بعد میں نے پھر منت دے گی فرماتے ہیں مولانا پھر نانا زہر کی میں نے گیا نہیں قاری محمد شیر صاحب کو میں نے ارز کی حضور مہربانی فرمائے آپ تو اپنا کلام بنالیں یقین جانے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ ایسی چیز ہے کہ لوگوں نے بعد میں مجھے کہا بڑے بڑے حالات بدلے ہاں میری مسجد چھن گئی کہ کئی کئی دن میرے بچے بھوکے بیٹھے رہے لوگوں نے کتنی پتہ نہیں تانے دیئے لو جی سیفیوں کا مرید ہوا اب پلے کیا رہ گیا میرے مرشد نے جب مجھے مرید کیا تھا مجھے فرمایا تھا تیرے پیر بھی مخالفت کریں گے مولوی مخالفت کریں گے استعاد مخالفت کریں گے لیکن یاد رکھیں ڈٹ کے رمی میں نے کہا حضور میں نے ظاہر نہیں کرنا مجھے جملہ یاد ہے سرکار کا فرما نے پتر لکال رمی لیکن یاد رکھیں عشق تے مشک لکدے نہیں ہوتے عشق تے مشک لکدے نہیں ہوتے میں جاتا مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے میں کوشش کرتا میں حرکت نہ کروں مولانا قاسم صاحب بیٹی ہے یہ بھی میرے فیر بھائی بھی ہیں اور میرے سٹوڈنٹ بھی ہے جامع فریدیا کے میں شاہ کی نماز پڑھانے لگتا تو ایسی کونک نکلتی مسجد گون جاتی مسجد سے بار بھی آباد جاتی اب ایک دن میری مسجد کا صدر آ گیا چودری نور محمد مجھے کہہ لے کہا مفتی صاحب کوئی جنندہ ساجہ ہو گیا ہے کوئی مسئلہ بڑھ گیا ہے کسی عامل پیر کو لے چلیے میں نے اسے کہا کیا حال سڑا ما دل دا کیا حال سڑا ما دل دا کوئی محرم راز نہ مل دا کس پیر کے پاس لے کر جاؤ گے میرا درد میرے دوان وہ تو بس میرے مرشد کے قدموں میں ہے اللہ کی قسم اگلے دن آجی غلام رسول الرحمنی جامع فریدیا کا انوار الفرید لے کر میرے پاس آتا ہے کہتا ہے مولوی صاحب تینوں چیز کتوں لبی ہے میں کہے کنے کیا چیز کہنا چاہتے ہو کیا کہنا چاہتے ہو کہ لیکن اس رسالے میں نکا ہوا ہے جو کونک تیری نکلتی ہے ابراہیم علیہ السلام جب نماز پڑتے تھے اللہ کی بادت کرتے تھے ان کی کونک نکلتی تھی جو تین میل کے فاصلے تک جایا کرتی تھی تین میل کے فاصلے تک اب لوگ اتراز کرتے تھے وہ کہتا ہے نہ نہ اس بندے کو نہ چھیڑنا یار اس کے پاس وہ فیض ہے جو خلیل علیہ السلام کے پاس ہوا کرتا میرے پاس کہاں سے آیا حضرات جیوکار پھر لوگ انہیں کہا جی یہ آگئے کہلے گے جی اگر مریدوں نے فلان کا ہو جاؤں مریدوں نے فلان کا ہو جاؤں لیکن سچی بات یہ ہے لگی اندلہ جنبھانی سرکار جوڑتے نے میں کیا تھا میں کیا اور کیا حقیقت میری سب اچھا ہے مرشد کامل نسبت تیری پچیس چھبیس اکتوبر کو کانفرنسٹی کرنا سرفراز صاحب کے پاس پچیس کو میں نے چھٹی مانگی چھٹی مانگ کر دفتر سے میں اپنی کلاس روم میں کیا پیچھے آ کر مہتمین صاحب نے مجھے سندیسہ سنایا کہ جی آج سے آپ کی چھٹی اور آپ اپنا مدرسہ چلا ہے یقین میں ایک قسم سے کہتا ہوں ایسے لگا جیسے میں آسمان سے گر پڑا ہوں آسمان سے گر پڑا ہوں جو لگتا تھا جیسے میں زندگی گزاروں گا کیسے جیوں گا کیسے میں روتا ہوا گھر گیا گھر والی بھی تھوڑے دل کی وہ کہنے لگی کیا ہوا میں نے کہا جی جامع فریدے سے چھٹی ہو گئی ہے کہنے لگے پھر کیسے گزارا ہوگا میں مرشد کے پاس کیا نا تو مرشد نے فرمایا روندہ کیوں ہے اللہ کی قسم نہیں کہا میرے ساتھ کیا بیٹھے گی یا میرے ساتھ کیا ہوا میرے ساتھ کیا گزری فرما لگے رو نہیں اللہ مسجد بھی دے گا تجھے اللہ مدرسہ بھی دے گا تجھے آج اللہ نے کرم کیا ہے کہ شکر خدا کا جامع محمدیہ میرے مرشد کے نام سے ادارہ ہے جہاں اس سال اکانوے بچے نے امتحان دیا پیتر بچہ ہفیس کی کلاس میں ہے اور ایک سو بیس بچی نے اس وقت امتحان دینا ہے یہ اس ادارے میں ہے مولانا قاسم صاحب بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارا ادارہ ہے تاجدار ختم نبوت کے نام سے ان کے ہاں بھی بچوں کا شعبہ بھی ہے بچوں کا شعبہ بھی ہے مولانا غلام مصطفی صاحب وہ پیچھے تشریف فرما ہے ان کا یہاں پر عارف والے میں مدرسہ ہے وہاں پر حفظ کی کلاس بھی وہاں پر بھی مدرسہ چار رہا ہے قادراباد کے اندر وہاں پر بیٹی بیٹھ کر مولانا پیر مظہر فری صاحب وہاں پر گئے ہیں الحمدللہ وہاں پر بھی بچوں کا مدرسہ چر رہا ہے میں یہی کہوں گا دل اللہ کے کوچھے کم لینوں لجبال نے کرم کوا چھڑیا میں نے مگنا پیانی دردر توں ایسا خیر سکھی نے پا چھڑیا سچ کہنا ہاں ڈنڈی مار دا نہیں میں تے اور کسے کم کار دا نہیں میں ہوگا یار دا گلی یا گلی اسے کم مرشد میں نے لا چھڑیا حضراتی جی مقار میں تو سچی بات یہ ہے نہ میں پیر تھا نہ میرا باپ کی پیر تھا سرکار فرما رہے دے لو کہ سہبزادہ غلام فری صاحب سہبزادہ مظر فری صاحب کے ان کے بڑوں کی پشتر پشتے گدیاں ہیں میری کوئی گدی نہیں ہے میری گدی یہ ہے میری نسبت یہ ہے میرے لجپال یہ ہے میرا آگاز یہی ہے میری انتہا بھی یہی ہے میرا عشق بھی تو میرا جار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا کعبہ قبلہ مسجد نمبر مسجد ہفتے قرآن بھی تو میرے فرض فریضِ عج زکاة سو مسلات ازان بھی تو یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہ تکم تر کہتر آکر ادنا لا شہ لا امکان بھی تو وما علیہ اللہ